اسلام علیکم دوستو کیسے ہوا ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں اور آپ کو آپ کے ہی اپنے چینل پیکو ماسٹر میں جو آپ کو فرام کرتا ہے پیکو کے بہت سارے نیو نیو ڈیزائن اور مشین کی سیٹنگ متعلق بہت ساری مفید مفید معلومات تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے چائنہ پیکو مشین کا ٹانکہ چھوٹا اور بڑا کیا جاتا ہے چائنہ پیکو ہو یا اوالاک دونوں کی سیٹنگ ایک ہی ہوتی ہے آج میں آپ کو دونوں کی سیٹنگ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ چائنہ پیکو اور اوالاک مشین کا ٹانکہ چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں کیا طریقے کار ہے اور کون کون سی جگہ سے کیا جاتا ہے تو دوستو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک سائیڈ پر لگا ہوتا ہے ہینڈل اس کے بارے میں کافی دوست میرے جانتے ہوگے ہینڈل کو اوپر نیچے کرنے سے ٹانکہ چھوٹا اور بڑا ہو جاتا ہے اور ایک سائیڈ پر لگی ہوتی ہے پلی جہاں پر ہماری مشین کا بیلٹ چلتا ہے اس کو وہ گماتی ہے مشین کو تو اس پلی کو گمات کر ٹانکہ چھوٹا اور بڑا بھی کیا جاتا ہے کافی میرے دوست اس کے پلی کے بارے میں نہیں جانتے ان کے نالج میں ہے کہ یہاں سے ٹانکہ چھوٹا اور بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کا طریقے کار ان کو نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے چھوٹا اور بڑا کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں مکمل طریقے کار بتاؤں گا کمپلیٹ سکھاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے لازٹ رکھ دیکھنا ہے میس اور سکپ نہیں کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے ویڈیو کو میس اور سکپ کرنے سے آپ کو کسی چیز کی سمجھ آئے اور کسی چیز کی سمجھ نہ آئے اور آپ کی سیٹنگ اور آپ کی نولج حدوری رہ جائے تو دوستو اس کے لئے ہمیں چلنا پڑے گا مشین پر اور مشین پر جانے سے پہلے آپ تمہارے دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے آپ کو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ میرے دوست جنہیں میرے چینل کا نہیں پتا یا انہیں سیٹنگ کا نہیں پتا ان تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے اور ان کی بھی کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو جائے تو دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل میں میں اس ٹاپک کی مشین کی سیٹنگ کے مطلق بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے میں نے اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو بیک اپ پر جا کر ویڈیو میں جا کر آپ میری اس چینل ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گروہال پر کلک کر لیجئے گا تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کس انٹرسنگ ویڈیو کو اور کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں جی تو دوستو یہ میرے پاس ہے ایک چائنہ پکو کی مشین اور اس مشین کا جو ٹانکہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے نہ زیادہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے میں آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا ٹانکہ کس طرح کا آ رہا ہے جی تو آپ دیکھیں کہ یہ بلکل پرفیکٹ ٹانکہ ہے کیتنا پہلے ہوے ہا ہے یہ نہ تو بڑا ہے اور نہ ہی زیادہ بڑریک ہے اب ہم بات کریں گے کہ اس کا ٹانکہ چھوٹا اور بڑا کیسے ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے یہ ٹانکا چھوٹا اور بڑا کی جو مین وجہ ہیں کہاں سے اس کی جو تبدیلی ہوتی ہے کیا وجہ۔ کہ کہاں سے یہ چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے جب ہم بوت لگاتے ہیں ہیں تو اس کو پکو کرتے ہیں تو یہ ٹانکا چھوٹا بڑا کرتے ہیں جبکہ ہم بوٹ لگا لیتے ہیں اتار دیتے ہیں سوری تو اب ہم پکو کریں گے تو نہ تو یہ چھوٹا کرے گا نہ بڑا کرے گا ہاتھوں سے ہم چلائیں گے تو آپ ہاتھ کے مدد سے یا تو چھوٹا کر لیں یا اگر کپڑے کو زیادہ کھینچیں گے تو بڑا ہو جائے گا تو بوٹ لگانے ہی سے کیوں یہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے کیا وجہ ہے اس کی تو وجہ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا اور یہ پیچھ ہوتا ہے جب یہ آپس میں ملتے ہیں اس طرح تو یہ ٹانکا کر دیتے ہیں چھوٹا بلکل بریگ یہ نا آپس میں ملتے ہیں تو یہ ٹانکا ہو جاتا ہے بریگ جب یہ فاصلہ چھوڑتے ہیں تو یہ کپڑے کو زیادہ آگے کی طرف دکیلتے ہیں اور ٹانکا جو ہے پکو کا جو یہ گیپ ہوتا نا یہ گیپ بڑھ جاتا ہے تو ٹانکا بڑا ہو جاتا ہے یعنی کہ جب یہ قریب ہوں گے ایک دوسرے کے تو یہ ٹانکا بلکل کلوز بنائیں گے جب یہ ایک دوسرے سے دور ہوں گے اس طرح تو یہ ٹانکا بھی بڑھا کر دیں گے اور کپڑے کو آگے کی طرف زیادہ کھینچیں گے تو اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں تو سائیڈ پر آپ یہ کھولیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ ایک ویل نظر آئے گا تو آپ نے اس کو یہاں سے کھول لینا ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پر نظر دنائیں میں اس کو نیچے کرتا ہوں آپ دباتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ میں نے دبایا یہ پیچھے کی طرف ہٹ گیا آگے والا ادھری رہا یہ پیچھے کی طرف ہٹ گیا جب آپ نے اس کو نیچے دبائیں گے یہ پیچھے کی طرف ہٹے گا تو اگر آپ اس کو یہاں پر ٹائٹ کر دیں گے یہ تھوڑا سے پیچھے ہو گیا نا اس کو میں ٹائٹ کر دیا اب آپ چلائیں گے مشین تو کہاں کا بڑا نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں میں نے نیچے کی یہ چلایا میں نے آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا بڑا مجھے مشین باغ رہی ہے زیادہ اب یہ دیکھیں یہ کتنا گیپ آگے اس میں اب جو پہلے والی پکو تھی وہ یہ والی تھی اور بعد میں یہ کی یہ دیکھیں یہ یہ اس میں ٹاپ کرنا شروع کر دی اور اس میں گیپ آگیا تو وجہ کیا ہے کہ یہ جب یہ ایک کی طرف کھینچنا زیادہ دکھیلنا شروع کر دیا اور ٹانکہ بڑا ہو گیا جب یہ قریب ہوتے ہیں تو یہ کپڑا کم دکھیلتے آگے کی طرف اور ٹانکہ بریگ ہوتا ہے اب میں کھولتا ہوں تو یہ آپس میں ساتھ مل جاتے ہیں یہ دیکھیں نیچے کیا کھول کے اوپر کیا تو یہ مل گئے نیچے کیا کھول گئے اوپر کے مل گئے یعنی کہ نیچے کرو گے تو یہ کھول جائیں گے اور ٹھانکہ بڑا ہو جائے گا اگر آپ اوپر کرو گے تو یہ ٹانکا چھوٹا کرے گا تو ایک تو یہ طریقہ ہوگیا اگر آپ نے ٹانکا چھوٹا پڑا کرنا تو آپ نے اس کو coriander کر دینا یہ ڈان کا بڑا ہو جائے گا اگر خوٹا کرنا تو آپ نے اس کو اوپر کر دینا ہے تو ٹانکا چھوٹا ہوگا ایک تو ہو گیا یہ بارے طریقہ اور دوسرا طریقہ ایک اور ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھو گے اپنیلا کے یہاں پر آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا یہ پیچ لگا ہوا ہے پیچ کے نیچے آپ دیکھو گے تو یہاں پر ایک بٹن لگا ہوا ہے اور اس بٹن کے اندر ہوگا ایک سپرنگ جو اس کو باہر کی طرف دکیلتا ہے یہاں پر ایک بٹن یا اس کو آگے کی طرف دبائیں گے تو یہ دبے گا نہیں تو یہاں سے بھی اس کا ٹانکہ چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے یہاں سے بہت زیادہ چھوٹا کرنا ہو تو بہت زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے بہت زیادہ بڑا کرنا ہو تو بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو یہاں سے کیسے ہوگا تو یہاں پر سیٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا تیر یہ آپ نے بالکل درمیان میں کر لینا میں کیمرہ اس طرف لے کے جاتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو سمجھا جائے اچھی طرح سے یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہاں پر آپ کو نمبر شو ہو رہیں گے ایک دو تین اور چار پانچ تو آپ نے اس کو کھول کر یہاں پر تین پر کر لینا ہے درمیان میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا یہاں پر یہ ہو گیا ٹائٹ بالکل تین پر ہو گیا نہ اوپر ہے نہ نیچے یہاں پر صرف یہ درمیان میں تو یہاں پر آپ کو ٹائٹ تین پر کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ آجانا ہے اسی جگہ یہ تو ہم یہاں پر آگئے تو اب یہ دیکھیں یہ برابر ہو گیا اور اس ویل کو میں گما اس کو آپ نے دبانا ہے ایسے اور اس ویل کو گمانا ہے چاہے آپ اپنی طرف گمالیں چاہے آپ آگے کی طرف گمالیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو دبا کے رکھنا ہے یہ اب یہ دبے گا نہیں جب آپ اس کو گمائیں گے تو یہ اندر کی طرف جائے گا ہمیں اس کو آگے کی طرف یہ ایسے گما دیتا ہوں یہ اس کو میں نے گمایا گماتا گیا گماتا گیا اور ایک مطلب کے پوائنٹ ایسا آیا کہ یہ ویل اندر کی طرف دب گیا ہے یہ دیکھیں یہ ویل اندر کی طرف چلا گیا کافی اندر چلا گیا یہ جب یہ اندر کی طرف چلا جائے تو سمجھ لیں یہ اندر بیٹ گیا ہے ٹھیک ہو تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اندر کی طرف کافی حد تک چلا گیا اب یہ جب یہ اندر کی طرف چلا گیا تو آپ نے اس کو اندر کی طرف دبائی رکھنا ہے زور سے دبائی رکھنا ہے اور اب کیا گا نا اب آپ ویل کو آگے کی طرف جب یہ اندر دب جائے تب آپ ویل کو آگے کی طرف گما ہو گئے تو ٹانکہ بڑا ہو جائے گا بہت زیادہ بڑا ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ آگے کی طرف دب گیا ہے اور میں ویل کو ایسے گما تاؤں ایسے اس طرح تو یہ اندر دب گیا اور میں ویل کو ایسے گما دیتا ہوں یہ اور ایک مقام یہ آئے گا کہ یہاں پر یہ بلکل بند ہو جائے گے اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا اب میں نے اس کو دبائی ہے تو آگے جا کے یہ اٹک گیا ہے زیادہ نہیں جا رہا جو مرضی کرلو یہ آگے نہیں جائے گا ٹھیک ہے اس کو چھوڑوں گا تو یہ آگے جائے گا اس کو میں پیچھے کروں گا انگلی تو چھوڑوں گا تو اب میں کروں گا تو یہ آگے چلا جائے گا ورنہ یہاں سے اب یہ آگے کی طرف بلکل نہیں جائے گا یہ جہاں پر اٹک گیا ہے تو یہ میں نے آگے کی طرف کیا اور اب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں ٹانکہ چلا کر دیکھاتا ہوں آپ کو یہ ٹانکہ بہت بڑا ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ٹانکہ ہو گیا کپڑا کتنا تیزی سے بھاگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ٹانکہ ہو گیا یہ دیکھیں تو آپ کو میرے خیال میں سمجھ آ چکے گا اب ہم نے کیا کرنا اس کو چھوٹا کیسے کرنا یہ اپنے بڑا تو کر لی ہے اب چھوٹا کیسے کرنا اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اس کو پھر دبانا ہے اور اس کو ایسے گمانا ہے گمانے کے بعد ایک مقام ایسا ہے کہ یہ اندر کی طرف دب گیا ٹھیک دب جانے کے بعد ہم اس کو بیک اپنی طرف ایسے گمائیں گے اب میں نے اس کو ایسے گمائیا اور ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ یہ بس یہاں پر اٹک گیا اب اس سے زیادہ یہ نہیں نیچے آتا اٹک گیا یہاں پر میں نے اس کو چھوڑ دیا اب دوبارہ پھر کرتے ہیں پکو اب دیکھیں یہ تو بہت ہی زیادہ نا بہت زیادہ چھوڑا ہوگیا اور یہ تو کیا تو چل ہی نہیں لگا یہ تو مشین چل ہی نہیں لگی اتنا چھوڑا ہوگیا یہ تو ایک جگہ پر اٹک گیا یہ آپ دیکھیں کیا حالت ہوگی ایک دوسرے میں یہ تو پھان سے گیا یہ تو مشین چل ہی نہیں لگی ایک داگے کوپر داگہ آ رہا ہے تو آپ کو امید ہے کہ سمجھ آگی ہوگی اب ہم اس کو نارمل کیسے کرتے ہیں کہ دیکھیں اب اس کو میں گماتا ہوں ایسے گمائیا اور یہ دب گیا اندر ٹھیک ہے اب یہ آگے کیا تو ادھر بند ہو گیا پیچھے کہتے ہیں ادھر بند ہو تو آپ نے اس کو نارمل کر لینا ہے درمیان میں لگ دینا ہے نہ زیادہ ادھر ہو نہ ادھر ہو یہ آپ نے درمیان میں کیا اور اس کو چھوڑ دیا اور اب ہم کرتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا بڑا ہے تو آپ نے وہاں تک اس کو دبا کر آپ نے سیٹنگ کرنی جہاں پر یہ آپ کا ٹھیک ہوئے وہاں پر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے یہ بڑا ہے تو میں اس کو اور چھوٹا کر لیتا ہوں یہ میں نے دبایا اندر اور اس کو اپنی طرف تھوڑا سا کیا یہ ایسے کیا اب میں چلا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اب اس سے تھوڑا سا کم ہو گیا ابھی بھی تھوڑا بڑا ہے اور کر لیتے ہیں اس کو دیور کیا اب اور اپنی طرف کھینچتے ہیں جو ہو گیا اب چلاتے ہیں یہ اب اس سے کچھ بہتر ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ اس سے کچھ بہتر ہو گیا تو اب ہم نے یہ تین پر جو کیا ہے یہ اس تین پر کرنے کا کیا مقصد یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اب جب کہ یہ درمیان میں ہو گیا اب تھوڑی بہت کمی پیش اس میں رہ جاتی ہے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار یہ نا تھوڑا سا نا اچھا نہیں آ رہا اب ہم تھوڑا سا اس کو اور مطلب کے بری کرتے تو آپ نے اس کو کھول دینا اوپر کر لینا اوپر کرو گے تو یہ بھریک ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا یہ آپ کے بلکل پرفیکٹ آیا ٹھیک ہے مطلب کہ انیس بیس آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں باقی جو مین پرابلم میں وہ آپ یہاں بٹن سے سیٹ کریں اب یہ دیکھیں اب یہ بلکل ٹھیک ٹھیک آیا ہم نے تین پک کیا لیکن تھوڑی سے اس کو ضرورت ہی ہم نے اس کو ادھر سے کر لیا یہ دیکھیں کتنے پیارا ہو خوبصورہ ٹھیک آگئے اب ہم اس کو نیچے کریں گے تو یہ آور لاک بھی کر سکتے ہیں اس کو اس کے ساتھ یہ بڑا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ بڑا آور لاک والا ہو گیا اب یہ جو ٹانکا ہے یہ آور لاک والا ٹانکا ہے اور یہ جو ہے یہ چین اپکو والا ٹانکا ہے تو دوستو یہ ہی اس کا فنڈا ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے یہاں سے بھی کر کر دکھا دیا ہے یہاں سے بھی کر کر دکھا دیا ہے اور یہ طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے اور یہ طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکے ہوگی کہ کس طرح سے آپ یہ ٹانکا بڑا اور چھوٹا کر سکتے اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو میں پھر بھی آپ کو سمجھا دوں گا